اگر کوئی ٹیلر یا کپڑے آپ کو آن لائن پسند آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے سائز کا جس کی وجہ سے اکثر آرڈر رہ جاتا ہے یا تو صرف آپ اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ سمال میڈیم یا لارج پر اس میں بھی فٹنگ ٹھیک سے نہیں آ سکتی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے شلوار کمیز سے سائز کیسے لے کر بجوا سکتے ہیں نفیس ٹیلرز کے چینل میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ نے ایک اپنا اچھا سا شلوار کمیز نکالنا ہے جس کا سائز آپ کو بالکل پرفیکٹ ہو سب سے پہلے نمبر پہ ہم سائز لیں گے اس کی لیندھ کا تو لیندھ کا سائز آپ نے کیسے لینا ہے یہ دیکھیں کہ یہ دو سلائیاں جہاں پر آپ اس میں مل رہی ہیں یہاں سے لے کر اور جہاں تک آپ نے اس کی لیندھ رکھنی ہے اگر آپ نے جتنی لمبائی ہے اتنی رکھنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس سے ایک انت زیادہ یا کم کرنا ہے تو وہ آپ اس میں لکھ دیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے شولڈر پہلی سلائی سے لے کے دوسری سلائی تک آپ نے شولڈر ناپنا ہے اور ویڈیو کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کیسے سائز لے رہے ہیں پھر اس کے بعد جہاں سے سلائی ختم کریں گے وہاں سے آگے بازو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیں کسی پیپر پہ پھر اس کے بعد آپ نے سائز لینا ہے کف کا تو کف کا بھی ایسے ہی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک سائز لے کر آپ نے یہ بھی لکھ لینا ہے بقاعدہ ساتھ آپ لکھیں کہ یہ کف کا سائز ہے یہ اس چیز کا سائز ہے یہ اس چیز کا سائز ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کندہ تو یہ کندے کا سائز بھی یہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پھر اس کے بعد کمیز کو آپ نے اس طرح بچھا دینا ہے جیسا کہ ہم ویڈیو میں بچھا رہے ہیں اور اس طرح بچھانے کے بعد آپ نے اس کی فٹنگ کا سائز لینا ہے اگر تو آپ کو فٹنگ بلکل ٹھیک ہے تو پھر بلکل اتنے ہی جتنی ہے پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے تھوڑی لوز ہو یا فٹ ہو تو پھر اس کے مطابق آپ اس میں چینجز آدھی انچ یا ایک انچ کر سکتے ہیں پر بہت زیادہ بھی نہ کریں اگر آپ کو ٹھیک ہے تو بس بلکل اتنا ہی رہنے دیں تو ایسے آپ نے سائز لینے ہے ایک اوپر سے ایک سینٹر سے اور ایک بلکل انڈ سے جو گیرے کا سائز ہوگا اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی سائزز لینے ہیں اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ لکھنے ہیں بے شک آپ ہمیں سینٹ کریں یا کسی اور کو پھر اس کے بعد جہاں سے آپ نے کمیز کی لینٹھ نہ پی تھی وہیں سے آپ نے اس کی پٹی کا سائز بھی لے لینا ہے کہ پٹی کتنی آپ پسند کرتے ہیں پھر اسی طرح پاکٹ کا سائز لمبائی اور چوڑائی یہ بھی سب آپ نے ایسے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ پاکٹ کا سائز یہ ہے فرنٹ پٹی کا سائز یہ ہے اور پھر ان سب کے بعد آپ نے کالر کا سائز لینا ہے تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کونے سے سٹارٹ نہیں کیا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہیں سے آپ سائز لے کے یہ کاج کے سینٹر تک یہاں تک آپ نے سائز لینا ہے اور یہ بھی ایک جگہ پہ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے پھر اس کے علاوہ آپ الگ سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کالر پسند کرتے ہیں بین پسند کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ نے پاری لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں بندوں کا کیا حال ہو گیا پاکستان میں اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ لاحفظ